بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو موکسسین 400 ایمجی ٹیبلٹ کم کم مریفی دوں گا جو ایک پلارس فیٹم آئینٹیو بائیو ٹھیک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریئر انفیکشن جیسا کہ بخار، ٹائفر بخار، نمونیا، یوٹی انفیکشن اور سوزا کے بماری کے لئے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے موکسسین ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال گے جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری افسر روپیسٹ ہے میرا چینل میرے کو دن فور سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں موکسسین ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی اس کے ایک پیک میں پانچ ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمہ چار سو روپے ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیسل سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں موکسسین ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کے فارمولیشن میں موکسی فلاکسوسین چار سو امجی ہوتا ہے یہ ایک براد سپیکٹرم ہے جو ہائر قسم کے برکے انفیکشن کو سٹاب کرتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں موکسسین ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو موکسسین ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ ایک مرتبہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے یا اب اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کا مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں موکسسین ٹیبلٹ کو کین کنیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے جائے ہیں موکسسین ٹیبلٹ ایک براد سپیکٹرم آئنٹی باوٹک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن کو سٹاب کرتی ہے اگر آپ کو بخار ہے ٹیبلٹ بخار ہے نمونیا ہے تو ان تمام کنیشن میں موکسسین ٹیبلٹ بہتی میں فید ہے اس کے استعمال سے بخار ٹیبلٹ بخار نمونیا ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پیپر میں کوئی انفیکشن ہے اپنے ریسپرائیٹری ٹریک یا لوگ ریسپرائیٹری ٹریک میں کوئی انفیکشن ہے سانس کی نانی میں کوئی انفیکشن ہے سانس نے ناہمہ دشواری ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں موکسوسین ٹیبرٹ بہت ہی مفید ہے اس کا نامہ یوٹی ای انفیکشن جس کو یورنی ٹریک انفیکشن کہتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی موکسوسین ٹیبرٹ بہت ہی مفید ہے کنوریا جس کو سوزار کہتے ہیں یہ ایک ایجسی ممری ہے جس کی بس سے پشاپ کی ناری میں انفیکشن ہو جاتا ہے جنرل اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں موکسوسین ٹیبرٹ بہت ہی مفید ہے فی میلز میں مہماری کے دوران جو زرادرد ہوتا ہے یہ اپڈیڈنگ ہوتی ہے اس کنڈیشن میں موکسسین ٹیبرٹ وہاں ہوتی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گردوں میں کوئی انفیکشن ہے اس کنڈیشن میں بھی موکسسین ٹیبرٹ وہاں ہوتی مفید ہے ہٹیوں اور جوڑوں میں سوجن یا انفیکشن کی صورت میں موکسسین ٹیبرٹ وہاں ہوتی مفید ہے اس کے ناما اگر پرپریشن کے بعد سجدی کا ٹرانکھوں میں پیپ یا پس بگرہ بڑھ جائے تو اس کنڈیشن میں بھی مverد اپس منطغر جتے ہیں اگر آپ کی جلد پر کسی بھی کسجن کاotion ہے بکٹیرین انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی مverد میں بخواستی بفافید ہے سائنیڈس انفیکشن کے لئے بھی مverد فال بہت ہی بفید ہے ان شور مverد ہر قسم کے بکٹیرین انفیکشن جیسا کہ بخار، ٹیپڑ بخار، نومونیا، یوٹے انفیکشن اور سزا کی بیماری کے لیے بہت ہی مفید ٹیبرٹ ہے ویورز اب بات کرتے ہیں موکسسین ٹیبرٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ ممولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزیا ہو سکتا ہے، ورمٹنگ ہو سکتی ہے، نائریہ ہو سکتا ہے، موخ خوشک ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں، زیادہ پیاس لگ سکتی ہے اور نید آ سکتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں موکسسین ٹیبرٹ کے کانٹر اینڈکیشن کی تو ہائپر سنسیٹیویٹی والی لوگ موکسسین ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں پرینگنر خواتین اور بریچ فیننگ خواتین موکسسین ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں جیگر کے امراض والے فرض بھی موکسسین ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں دل کے امراض والے فرض بھی موکسسین ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں چھوٹے بچے جن کی امدہ سہ سے کم ہیں ان کو اموکسسین ٹیبرٹ کا استعمال نہ کروائیں بیورز یہ تھا اموکسسین ٹیبرٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیارہ زیارہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میری کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیڈ آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو اب تک بار وقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ